السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے مقصود سیٹوں کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے شہر اقتدار کے اندر اس وقت افوائیں ہیں افوائیں یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے معاملات سٹ کر لی ہیں ججز کو مینج کر لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو مقصود سیٹوں کے حوالے سے بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے اور ججز کی ایک بڑی تعداد قاضی کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پورا سسٹم اس فیصلے پر ٹکا ہوا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے یہ پورا سسٹم چل رہا ہے جبکہ کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کل جو فل کورٹ اجلاس ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں پہ ججز نے قاضی کو جو سنائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد لوگ جسٹس منیر کو مولوی تمیز و دین کو سب کو بھول جائیں گے لوگ صرف آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کے فیصلے کے اثرات پھر پوری عدلیہ کو بھگدنے پڑیں گے تو اس معاملے سے باز آ جائے تو لہٰذا اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہوگا کیا یعنی قاضی کے حق میں فیصلہ آنے کی سیٹیں چھن جانے کی بھی اطلاعات ہیں زور لگایا جا رہا ہے اور کچھ ججز کے کھڑے ہو جانے کی بھی اطلاعات ہیں تو لہٰذا اس مشکوق معاملے کے اندر اب کیا ہوتا ہے اس وجہ سے اب سپریم کورٹ پر نظریں لگے ہوئے ہیں لیکن آج اسلام آباد کے اندر اور بھی درجنوں کیسز تھے خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عرشت شریف کا کیس تارک جانگیری صاحب کا کیس پی ٹی آئی کیس جلسے کا کیس اور بھی ایم کیسز تھے اور اس کے علاوہ عددت والا کیس سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آلیہ نیلن صاحبہ نے اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا ہے گورنر ہاؤس کے اندر تقریب ہوئی ہے مریم نواز نے بھی شرکت کی ہے لہذا آج سے بقاعدہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنا کام شروع کر دیں گی اب ان کا بڑا ہی کڑا ہی متحان ہے کہ وہ کس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کو لے کر چلتی ہیں مداخلت کو روک پاتی ہیں یا جس طرح سے جسٹس شہزاد ملک صاحب نے ہائی کورٹ کو چلایا اور ان کو فوری طور پر سپریم کورٹ کے اندر الوکیٹ کر دیا گیا ان سے سارا سسٹم ہی ڈر گیا آلیہ نیلم برقرار رکھتی ہیں یا نہیں عدد کیس کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں عدد کیس کی سمات جناب جاری ہے جج افضل مجوکہ کی عدانت میں کچھ دلائل اور خبرے میں آپ کے ساندر رکھوں گا کہ کس طرح کے جوکر لوگ بٹھائے گئے ہیں آج زائد آصف چودری جو دلائل دے رہے ہیں خاورمانکہ کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جج صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے ہاں میں بڑے دیندار لوگ مسلمان ہیں دیندار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میں نے نا رمضان کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر میں کبھی ہوئا اور میں بڑا اعترام کرتا ہوں جو ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا عبادت کے لیے بنا ہوئے سپیشل اے یہ کی تو مہینہ ہوتا ہے نا جی بارہ مہینوں میں ت効یز میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا رمضان المبارک میں اور دوسرہ نے کہا جو محرم الارام کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے تو میں کیونکہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا بندہ ہوں تو اس لیے میں جو ہے آدارہ سے التوا مانگتا ہوں کہ کم از کم میں نہ چیز اس سوگ والے مہینے کے اندر ان دنوں میں کیونکہ اہلِ بیعت سے میں محبت کرتا ہوں تو اس لیے میں جو ہے نا یہ کیس جو ہے نا وہ پلیڈ نہیں کر سکتا میں نے اس پہ جو ہے وہ اس سے نہیں دلائل دے سکتا اگر آپ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے تو بھی خوشی کا اظہار کروں گا نہیں دیں گے تو پھر بھی میں آپ پر سوشل میڈیا والی جو تنقید ہوتی ہے نا وہ تنقید نہیں کروں گا بہرحال آپ ذرا دلائل سنیں گے پہلے دیکھیں دیندار بندہ ہوں اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا ہوں اس لیے یہ بے شرمی دونمری اور گلیز کیس جو ہے اس کے اندر میں وکیل بنا ہوا ہوں پھر ذرا عجیب و گریب دلائل سنیں گے کیس ہے عددت والا دلائل ہے گریدہ فاروقی تلت حسین اگر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے یہ دلائل دیا جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایک جج عدالت میں ملزم کو کہتا ہے جج ہمائیوں دلائل کی کھلی عدالت میں توفانے باتتمیزی برپاک یہ عددت والے کیس میں دلائل ہو رہے ہیں کہ خواب مانکہ کے وکیل کہہ رہے ہیں گریدہ فاروقی کو نوٹس جاری ہو جاتا ہے تلت حسین کو نوٹس جاری ہو جاتا ہے عددت جو ایک جج جو یعنی بندیال کہتا ہے گوٹو سی یو اور ہمائیوں دلائل کے خلاف توفانیں باتتمیزی مچایا جاتے ہیں اب ذرا یہ ان کا تعلق کیا ہے یہ جو چیزیں یعنی گپیں اور تو کوئی بات ہے نہیں جج صاحب کے سامنے جاؤ اور وہاں پہ گپیں جو ہے وہ مارنا شروع کر دو اور پھر کہا کس نے کہا کس نے کہا تھا جی ایچ کیو پر حملہ کرو جناح ہاؤس پر حملہ کر دیا جو اپنے لئے گڑا کھوتے ہیں ان کے لئے خودرے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دلائل دیے جارہے کس نے کہا تھا نو مئی کو جناح ہاؤس پر حملہ کرو جی ایچ کیو پر حملہ کر دوڑو تو لہذا ان لوگوں نے جائش صاحب اپنے لئے خود گڑا کھودا ہے بتایا یہ جارہا ہے کہ یہ عددت والا جو گلیز کیس ہے یہ بھی اس لئے بنا ہوئے خان پر اور مشراہ بی بی پر کہ نو مئی کو جو ہے اس کے اندر بڑا مسئلہ یعنی اس کے اندر عددت مسئلہ نہیں ہے کیس مسئلہ نہیں ہے شریعت مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ نو مئی یعنی انہوں نے اشارتاً بتا دیا کہ اس کے پیچھے بھی اپنے فوجی بائیں ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو لہذا آپ یہ بھگتے ہیں تو یہ عددت والا کیس اور پھر جو ہے وہ یہ جو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی وہ والا کیس تھا اور قائم کام جپٹی کمیشنر اسلام آباد پیش ہوئے عامر فاروق صاحب کے سامنے اور عامر فاروق نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں چالیس پچاس ہزار بندہ اگر آ جاتا تقریریں ہی ہونی تھی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جانا تھا تو آپ نے جلسے کی اجازت کیوں نے دی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ انہوں کے ساتھ بیٹھیں مسئلے کا حل نکالیں اور ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں مشاورت کریں آج ہی بیٹھ جائیں اور پیٹی اے نے کہا کہ ستائیس جولائی تک ہمیں اجازت اگر دے دیں جلسہ کرنے کی تو آپ کی بڑی مربانی ہوگی اور ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ کیونکہ محرم ہے اور آگے محرم گزرے گا تو پھر چالیس میں آ جائے گا تو چالیس میں کے بعد کی کوئی ڈیٹ رکھ لیں تو اس پر عامر فاروق نے کہا یہ تو آپ بڑا لمبا لے کے جا رہے ہیں چلے محرم دس محرم کے بعد تک یہ تو سمجھ جاتی ہے کہ اعترام ہے لیکن یہ جو آپ اتنا لمبا لے کے جا رہے ہیں چالیس میں کے بعد آپ کہیں گے سیلاب آ گیا سیلاب کے بعد آپ کہیں گے سردیاں آ گئیں یہ تو معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا تو لہذا یہ والا سسٹم نہ کریں لیکن آج جو ہے شویب شاہی نے آئینہ دکھایا عامر فاروق کو اور انہوں نے کہا کہ چیف جسے انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈی سی صاحب ہے نا ان کو بابر ستار صاحب نے ہٹا دیا تھا ان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا جناب ہی کی میربانی کی وجہ سے جو ہے یہ سٹے پر چل رہے ہیں کہ جناب ہی کی میربانی ہے کہ ایسے سگاتوں کو بحال کیا ہوا ہے اور آج یہ وہ کام کر رہے ہیں تو عامر فاروق کو آئینہ دکھانی کشت کی گئی تارک جھانگیری صاحب کے خلاف کہ جب تک ان کی سناد کی تصدیق نہیں ہوتی ان کو کام سے روکا جائے میاں دعود نے درخواست دائر کی تھی فوری طور پہ جو ہے عامر فاروق نے اپنے سامنے لگا لی اب جائے کہ جرمانے کے ساتھ فوری طور پہ واپس کی جاتی کہ ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ مہم چلی اور اس پر فل کوٹ بیٹھا اسلامباد ہائی کوٹ کا تسلی کے ساتھ تسلی کے ساتھ عامر فاروق نے پورا کے پورا کیس سنا جو الزام لگ رہے تھے جو گھٹیا گلیز باتیں ہوتی رہی جانگری صاحب کے خلاف سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے بجائے جواب دینے کے کہ یہ ایک منظم مہم تھی یہ کریکٹر اساسی نیشن تھی اور یہ جو ججز کے خلاف ہو رہا ہے عامر فاروق نے تسلی سے ساری بکواسیات سنی اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا کہ اب یہ کیس سے جو ہے وہ قابل سمات بھی ہے یا نا قابل سمات اس حوالے سے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے این اچھالیس مبینہ دادلی خلاف الیکشن کمیشن نے جو ہے کی بھی سمات ہوئی ہے تارک جانگری صاحب کے سامنے اور اب یہ محرم کے بعد دوبارہ سمات ہوگی فارم پنتالیس فارم چاریس اور سنتالیس طلب کر لیے گئے ہیں تو لہٰذا یہ جو یہ جو منڈٹ والا معاملہ ہے وہ بھی جانگری صاحب اس میں مسلسل جو ہے وہ سمات کر رہے ہیں انشد شریف کے حوالے سے جو تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشنر کا مطالبہ کیا تھا صحافی امران ریاض صدیق جان اور حامد میر صاحب کی جانب سے تو اس پہ بھی خبر ہے کہ ارشد شریف کے قطر کی تحقیقات کے جوڈیشنل کمیشنر تشکیل دینے کی درخواست پر سمات آئی جی اسلام آباد اور جے آئی ٹی کے سربراہ ذاتی حصیت میں طلب اور ٹارنی جنرل بھی پچیس جولائی کو عدالتی معاونت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ طلب تو ان کو بھی اب طلب کر لیا گیا ہے اب جو سب سے اہم خبر ہے وہ ہے پرویز خٹک کی حوالے سے کل پرویز خٹک اڈیالا جیل پہنچے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ان کو لایا گیا تھا کہ آپ ایک سو نوے ملین والے کیس کے اندر امران خان کے خلاف گوائی دیں اب خبر یہ ہے کہ جو نیب چاہتی تھی جو ادارے چاہتے تھے اس کے الٹی گوائی دی ہے پرویز خٹک یعنی جو پرویز خٹک نے بیان دیا ہے جو گوائی دی ہے وہ اداروں کی حق میں نہیں دی بلکہ اداروں کے خلاف دیا جو ان کی توقعات تھی اس کے خلاف دی ہے اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جب کل سمات ختم ہو گئی اس کے بعد نیب کو پتا چلا کہ پرویز خٹک تو وہ بار داخل ڈال گیا ہے وہ تو ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترا وہ تو ہمارے خلاف جو ہے وہ گوائی دے کے چلا گیا اس سے تو سارا کیس خراب ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ساری نیب کی ٹیم بھاگی بھکلا بھاگے سمات کے بعد کہ یہ جو بیان ہوئے نا جائے صاحب کے سامنے گئے یہ جو بیان ہوئے پرویز خٹک کا تو پرویز خٹک کو آپ مین وٹنسز میں نہ رکھیں بلکہ اس ٹائل وٹنسز کی لسٹ میں ان کو ڈال دیں تو جو ہے بعد میں یہ آپ کر دیں وہ کر دیں ان کا بیان اصل میں پہلے یہ سٹار سٹار گواہ بنا کے پیش لائے گیا تاکہ یہ سب سے برا گواہ ہے پرویز خٹک آ رہا ہے لیکن پرویز خٹک نے بھی مجدوں پر پانی پی رہا ہے اور پرویز خٹک نے انتہائی چالا کے ساتھ اشیاری کے ساتھ جو آداریں اس سے کروانا چاہتے تھے وہ نہیں کیا تو اب چیخیں نکر رہی ہیں کہ پرویز خٹک نے تو سارے کا سارا کیس ہی خراب کر دیا ہے پاکستان دبا